اسلام علیکم میں نادرہ شعب آپ سے مخاطب عزیر طلبہ طالبات آج میں نے آپ کے لیے جس انوان کا انتخاب کیا ہے وہ سید محمد جعفری کی تحریر کردہ نظم پرانا کوٹ ہے نظم سے پہلے میں آپ کو سید محمد جعفری کے مختصر تعرف سے آگاہ کراتی ہوں سید محمد جعفری 27 دسمبر 1905 کو بھرت پور کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام سید محمد علی جعفری تھا جو ماہر تعلیم تھے سید محمد جعفری کو اسلامی کالج لاہور کے پہلے پرنسپل ہونے کا عزاز حاصل ہے قیام پاکستان سے پہلے برطانوی ہند کے شعبہ اطلاعات و نشیات میں بھی شامل ہوئے پھر قیام پاکستان کے بعد بھی محکمہ اطلاعات و نشیات میں اہم فہدے پر فائز رہے آپ کا انتقال 1976 میں کراچی میں ہوا اور آپ خوراسان باغ میں مدفون ہوئے آپ نے سیاسی اور سماجی موضوعات پر 900 کے قریب نظمیں تحریر کی کراچی کے محول اور مسائل پر خاص طور پر آپ کی نظمیں قابل مطالعہ ہیں سید محمد جعفری کے انتقال کے بعد ان کے دو مجموعے کلام شایع ہوئے شوخی تحریر اور تیر نیم کش اب ہم سنتے ہیں پرانا کوٹ کی نظم خریدہ جاروں میں نیلام سے پرانا کوٹ جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکاں کے لیے سلائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے بڑا بزرگ ہے یہ آزمودہ کار ہے یہ کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے پرانی وضع کا بے حد عجیب جامعہ ہے پہن چکے اسے خود باسکوڑی گامعہ ہے نہ دیکھ کوہنیوں پر اس کی خستہ سامانی پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی جگہ جگہ یہ پھراں مثل مار کو پولو یہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے اس کی جے بولو بڑا بزرگ ہے یہ گو قلیل قیمت ہے میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے ہے اس پہ دھبے جو سرخی کے اور سیاہی کے نشان ہے کسی ٹیچر کی بادشاہی کے جگہ جگہ جو یہ کیڑوں کی ضرب کاری ہے نئی طرح کی یہ سنت ہے تستکاری ہے جو قدردان ہیں وہ جانتے ہیں قیمت کو کہ آفتاب چُرہ لے گیا ہے رنگت کو یہ کوٹ کوٹوں کی دنیا کا باو آدم ہے اگرچہ ہے وہ نگاہ جو نگاہ سے کم ہے دہانِ زخم کے مانند ہس رہے ہیں کاج وصول کرتے ہیں چیننی کی اکھڑیوں سے خراج جگہ جگہ جو یہ دھبے ہیں اور چکنائی پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ خریدو اس کو کے عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ اب ہم اس میں شامل نئے اور مشیر الفاظ کے معنی سے آگاہی حاصل کرتے ہیں دیکھئے گا جاڑا جاڑا کے معنی سردی کے ہیں سلائے عام عام دعوت کو کہا جاتا ہے نکتہ دا اہل نظر آزمودہ کار سے مراد ماہر وضع انداز کو کہتے ہیں جبکہ خستہ پھٹا ہوا قلیل تھوڑا یا پھر تھوڑی چیز کو کہا جاتا ہے ضرب کاری ضرب چوٹ کو کہتے ہیں کاری سخت تو ضرب کاری کے معنی ہیں سخت چوٹ دہان مو کو کہتے ہیں اور اکھڑیوں سے مراد آنکھیں ہیں جبکہ خراج کے معنی لگان کے ہیں اب ہم تعرف نظم کی طرف چلتے ہیں دیکھئے نظم پرانا کوٹ سید محمد جعفری کی مشہور زمانہ نظم ہے اس میں انہوں نے ایک ایسے کوٹ کی تفصیلات بیان کی ہیں جو زمانہ قدیم سے لوگوں کے استعمال میں آ رہا ہے یہ بازار میں فاروقت کے لیے موجود تھا سید محمد جعفری نے اسے خریدا اور دلچسپ انداز میں اس پر تفسرہ کی پرانا کوٹ ذرا ملاحظہ کیجئے اب ہم اس کے مرکزی خیال کی طرف بڑھتے ہیں اس نظم میں درزیل اہم نکات بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک نظم پرانا کوٹ ترقی پذیر عوام کے اس رجحان کو ظاہر کرتی ہے جس کے مطابق امیر ممالک سے تعلق رکھنے والی ایسی چیزوں کو جو ناقابل استعمال ہو چکی ہوتی ہوں ان کو استعمال کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے بلکہ اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں اور ان کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابیں ملاتے ہیں نمبر دو مشرقی معاشرے کی عام روش یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پر مغربی اقوام سے مرعوب رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی تقلید کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں اقبال نے صورتحال کو یوں بیان کیا ہے تمہاری تہذیب اپنے آپ تمہاری تہذیب اپنے آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی شاخ نازک پہ جو آشیاں ہوگا ناپائے دار ہوگا